مدھے پردیش میں بھلے ہی مہیلہ اور یوکتیوں کے سرکشہ کے دعوے کیے جا رہے ہو لیکن جب معصوم بچیاں اپنے پریوار اور پڑوس میں سرکشت نہ ہو تو آپ کیا کہیں گے جہاں ایک ایسا ہی سنسنی خیز معاملہ ریوازلے کے سوہاگی ترکشتر میں سامنے آیا ہے جہاں ایک دس ورشی بچی کے ساتھ پڑوس میں رہنے والے ایک ناوالک نے گھنونی حرکت کی حالانکہ پریجنوں کی شکایت پر پولیس ندوریت کاروائی کرتے ہوئے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے بچی جب باپس آئی تو بچی اپنی بوہا اور دادہ دادی کے ساتھ رہتی اس کی ممی ریوہ رہتی اور پتا جی باہر رہتے ہیں تو جب اس سمیں تو بوہا نے کچھ بولا نہیں ساتھ کچھ سوج میں نہیں آیا بعد میں کچھ بلڑ بگر اگر نیسان دیکھ کے بوہا کو پتر لگا پھر دادی آئے تو تیز تاریخ کے دن انہوں نے جا کے پھر پہلے اس کا علاج کرانے کی کوشش کی ڈاکٹر نے دیکھا کہ یہ تو اس طرح کا معاملہ ہے تو انہوں نے بولا کہ آپ اس کی پہلے ریپورٹ کرو تو انہوں نے جانب پیچھا ریپورٹ کی پرکیاں پلیس نے پنجیبت کر لیا ہے بچی کا امل سی بغیرہ کرا دیا گیا ہے میڈیکل ہو گیا ہے روپ کو پلیس نے اپچاری جو بالہ کیا اس کو پلیس نے دستیاب کر لیا ہے اور اس کا یہ میڈیکل کرا کے اس کو سمپری سرم بہتے ہیں موضع بال نیالہ پیس کیا جائے گا